آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے کبھی غور کیا میرا دو بیٹا پانچ بیٹا دلی پنجاب کماتا ہے دس بگاس کھیتی کا ان آج میرے گھر آتا ہے برکت نہیں پائیسا کی در سے آتا کی در نگل ہے پتہ نہیں چلتا ہے گھر میں پریشانی الگ ہے کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار کبھی بچہ بیمار کبھی یہ بیمار کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے گھر میں روانک نہیں اس کی وجہ کیا ہے جانتے جہاں حرام کا مال آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی وہاں سکون نہیں ملے گا وہاں چین نہیں ملے گا ہماری ماں بہنیں ابھی ایک گروب بار چلیشی گروب انہوں نے شی گروب کی اچھا اگرام عورتوں میں کوئی بنیشی منیجر لگے شی ایک سیس بینکر منیجر شی کوئی منیجر کوئی سیکریٹری یہ سودھ ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے بندھن لون جو آپ لیتے ہیں یہ حرام ہے قربان جاؤ میرے بھائیو توبہ کرو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حرام میں پننے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائے گا حرام میں پننے والا خون جنت تو جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائے میرے بھائیو اپنے روزی کو حلال کرو اپنے رزق کو حلال کرو اب اس لیے بتائے گے کہ روزی حلال لوزی کما کر بچے کو کھلاوگے تو بیٹا فرما بردار ہوگا جس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا آج کہنا نہیں مانتا ہے بیٹا نافرمان ہے اس کی ایک وجہ صرف بیٹے کی غلطی نہیں ہے اس میں ہو نہ ہو میری کمائی غلط ہے میں حرام پیسے کماتا تھا اسی پیسے سے میں نے بچے کی پرورش کری ہے جس کی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے قربان جاؤ میری بیوی بیہیہ ہے اس لیے بیہیہ ہو گئی کہ میں نے حرام غزہ اسے کھلایا یہ زمین کہتی ہے مولا تیرا اگر حکم ہو میں پھڑ جاؤں پھڑ جاؤں یہ بندے تیرے گناہ کر رہے میں اسے اپنے اندر سمیٹ لوں اس کو مزہ چکھا دوں میں سمندر کہتا ہے مولا تیرا حکم ہے تو میں چڑ جاؤں فرشتے کہتے ہیں مولا اگر تیرا حکم ہو دے سر قلم کر دوں میرا اللہ کہتا ہے کہ خاموش زمین خاموش ہو جا آسمان خاموش ہو جا فرشتے خاموش ہو جا ارے میں جانوں میرا بندہ جانے سبحان اللہ بولے دماشت میں جانوں میرا بندہ جانے میں تو اس انتظار میں ہوں کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس انتظار میں ہوں کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے میرے نوجوانوں اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے ہیں کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے گھبراؤ نہیں دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ ہم سے بڑا گناہ ہوگی اب نماز کیسے پڑھیں گے ہم اب اب کیسے ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنے گار تھا بنی اسرائیل میں نینیان نوا آدمی کو مار چکا تھا کتنے آدمی مارا تھا اگرو کام جیل سوپاری لینا سوپاری لینا ٹپکا دینا آخر تھا تو انسان تھا سوچا کہ نہیں میری موت ہوگی میرا اللہ پوچھے گا کہ نینیان نوا آدمی کو مارا میں کیا جواب دوں گا سوچا کہ نہیں توبہ کرنا چیز ہو سکتا میری توبہ قبول ہو جائے اسے پتا نہیں تھا کہ توبہ کے دروازہ کھلا ایک راہیب کے پاس گیا اور راہیب کے پاس گیا بیٹھا تو راہیب نے کہا بھائی کہاں سے آیا بولا میں فلاں بستی سے آیا کیا کام ہے بولا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھ نہیں تھی بولا پوچھو بولا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں نینیان نوا آدمی کو اب تک مار چکا ہوں بولا پھر یہاں کیا کرنے آیا ہے بولا نہیں وہاں مسئلہ پوچھے لینا کہ اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں میری توبہ قبول ہوگی کی نہیں تو راہیب بولا شرم کرو نینیان نوا آدمی کو مار کیا ہے توبہ کرنے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی چل چل جا جہاں سے جا تو راہیب بولیو نہیں ہیتی بولا نہیں بولا اچھا نہیں ہیتی تو پھر یہ نینیان نبی کنے رہتی نکال کے تلو اور وہ گرد نہیں بڑھا دی بولی جب توبہ قبول نہیں ہیتی بابو تمہارا مائک بہت اچھا ہے اپنا نمبر دے دینا تم کو کلکتہ ضرور بلائیں گے نہیں میں ٹھیک چی جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ نینیان نبی کہہ رہے ہیں کتنے ہو گئے بھائی سو ہو گئے پھر کچھ مہینے گزرے آمینہ کے لال کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آخر تھا تو انسان تھا کروٹیں بدلتا رہا راتوں کو نین آئی صبح اٹھا یہ کالیم کا پتا کیا بولا میں عالم سے مسالہ پوچھوں گا کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد یہ کالیم کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر عدب سے بیٹھتا ہے عالم نگاہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور قربان جائیے آنے والے سے نگاہ اٹھا کے دیکھا بولا کیا بات ہے بولا حضرت میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں سو آدمی کا میں قتل کر چکا ہوں حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی اس عالم نے کہا کہ ہاں اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے تیری توبہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا سبحان اللہ بولا لیکن تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی یہاں اس جگہ قبول نہیں ہوگی وہ بستی دیکھ رہا ہے بولا کہ ہاں بولا اسی بستی میں چلا جا وہاں دین کے دائی لوگ رہتے ہیں پریزگار لوگ رہتے ہیں متقی لوگ رہتے ہیں نمازی لوگ رہتے ہیں اللہ والے لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہ جا کر توبہ کر تیری توبہ کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے گا اچھا ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو میری توبہ قبول ہو جائے گی اگر یہ عالم بھی اگر بولتا کہ نے نے ہے تم تی ایک سو ایک وہیں رکھ لو توبہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہشر کی تیاری کر لو ہشر کی تیاری کر لو توبہ کا توبہ کا ہاں بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہشر کی تیاری کر لو ہشر کی تیاری کر لو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے حشر کی تیاری کر لو جنت کی جنت کی دکان سجی ہے آنکھ خریداری کر لو آنکھ خریداری کر لو جنت کی جنت کی دکان سجی ہے آنکھ خریداری کر لو آنکھ خریداری کر لو یہ شخص سے بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی یہ عالم سے مل کر اس بستی سے نکلا اور جس بستی سے نکلا تھا کچھ ہی قدم چلا تھا کہ ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی موں کے بل گیرہ پھر اٹھنا چاہا اٹھنا پائے جس میں تھنڈا ہو گیا جس میں سے روح پرواز کر گئی انتقال ہو گیا اس کو سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا اکیلا ہے دولہ کوئی باراتی نہیں ملتا اکیلا ہے دولہ کوئی باراتی نہیں ملتا جہنم کے فرشتے آگئے جنت کے فرشتے آگئے جنت کے فرشتے کہنے لگے میں میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا جہنم کے فرشتے کہنے لگے نا نا سو آدمی کا قاتل ہے سو آدمی کا مڑر کیا ہے سو آدمی کو مارا ہے یہ جہنم میں جائے گا اللہ کے جو وہ جنتی فرشتے کہنے لگے یہ صحیح ہے سو آدمی کو یہ مارا ہے لیکن توبہ کرنے جا رہا تھا اس لئے میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا سو ان دونوں سے کہو آپس میں نا بحث کرے زمین کو ماں پے یعنی جس بستی سے نکلا ہے جہاں جو بستی جانا ہے جس بستی سے نکلا ہے اس بستی سے لے کر جہاں وہ مرا ہے اس کے جسم کی زمین کو نا پو اگر یہ زمین اگر قریب ہے وہ جہنم میں جائے گا جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اس کے جسم سے اگر وہ بستی قریب ہے وہ جنت میں جائے گا ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی تھا اس بستی سے نکلا ہی تھا لیکن قربان جاؤ میرا اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ کوئی ماں اپنے اولاد سے اتنی محبت کر سکتی کوئی باپ اپنے بیٹے سے کیا کوئی رشتہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جتنی محبت میرا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے اتنی محبت دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا میرا اللہ اتنا پیار کرتا ہے اب قربان جاؤئیے نا اب دیکھئے نا گھر کے اندر مگر بیٹا کہنا نہ مانے بیٹا کہنا نہ مانے تو باپ 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 بیٹا سے نہیں کہتا بی بی اس کہتا ہے سمجھایا تھا نا گھرہ گھرہ نکالی دیگرہ کہہ کے اس لئے کہ بی بی سے مشورہ کرتا نا پہلے ہے سمجھایا تھا نا گھرہ نکالی دیگرہ ہمارے کہنا نہ مانی قربان جاؤں ایک دن باپ بی بی یہ لفظیں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ نے کبھی کھانا بند کیا کھانا بند کر کے اللہ ہو نہیں اللہ نے کبھی یہ کہا کہ میرا بندہ تُو مان نہیں رہے گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے میری نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے میں تیرا کھانا بند کر دوں گا میں تیرا پانی پینہ بند کروا دوں گا میں لوگوں کے دلوں کے نظروں میں تیری عزت کو ختم کروا دوں گا میں کبھی میرا اللہ کہا قربان جاؤں کتنا پیار کرتا ہے میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی تو پیار محبت کا ثبوت دینا چاہیے ہمیں بھی تو اپنے اللہ سے محبت کا پیار کا ثبوت دینا چاہیے کہ اللہ آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں تو میرے بچوں نوجوانوں انشاءاللہ کرو گے محبت اللہ سے کتنے لوگ تیار ازرہ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ آہ 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 الحمدللہ اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا میرے بچوں کے نوجوانوں کے دیلوں کو بدلنا تیرا کام ہے اللہ قبولیت کی گھڑی ان کے دیلوں کو بدل دے ان کے مزاج کو بدل دے اللہ ان کے دیلوں کی اندر میں تو اپنی اپنے محبوب کی محبت کو بسا دے موزد سامین اکرم یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے احسان عظیم ہے ہمارا نوجوانوں میرے بچوں میں نے یہ ایک آیت پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ اور دوسری آیت پڑھی ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَ دیکھئے تعلیمی بیداری کانفرنس ہے وہ اسلاح معاشرہ کانفرنس ہے بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر میں ہیں ابھی حضرت جو تقریر کر رہے تھے الحمدللہ بہت اچھی تقریر کر رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد مزید کسی اور تقریر کی ضرورت ہے ہی نہیں عمل ہے عمل کی نیت سے اگر آپ سنتے ہیں تو بات اثر کرتی اب جلسہ تو آپ نے مغرب بات سے لے کر آپ سن رہے ہیں مغرب سے لے کر اب تک آپ جلسہ سن رہے ہیں الحمدللہ علماء اکرام کے بیانات کو سن رہے ہیں اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ سننا بیکار ہے بیکار ہے اگر نہیں مانگا کہ سننے اب سن رہے ہیں عمل نہیں ہے اور دادا پوتا ندی پار کر کے آیا جلسہ سننے حضرت سترے عورت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مرد کو گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے جلسہ ختم ہو گیا دعا ہو گئی دادا پوتا پھر وہ ندی پار کیے کھری کھری تھا کھری پیدل پار ہی نہیں ہے اتنا پانی تو پوتا لنگی بھنگی لی دادو کھل گے کنے لونگی بھنگے لے بولی وہاں سنن لانے مولیسہب تخری کر گی کہ گھٹنا سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے تو بولیوں تو مولیو ایک چکرم پر اگلا تو مولیو ایک چکرم پر اگلا ہمیں بیس سالہ جلسہ سننے در یا آو پار جی سننے ہواں نہ چھڑی لیو تی ہم راتے کے لیے تو دادو جی ہم راتے کے لی لونگی خوڑ لانمت تھامبان لندر یا پار بھاگ لان لنگی بچی کے لی فائدہ ہوا ارے بولا نہیں فائدہ بھی لے اوہ میرے بچوں میرے نوجوانوں قربان جاؤ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے ماں باپ کا عدب و احترام کرو اپنی ماں کی دعائیں لو اپنے باپ کی دعائیں لو ایک بات یاد رکھنا ماں باپ راضی اللہ راضی ماں باپ ناراض اللہ ناراض نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة دے دو صدقہ دے دو خانے کا باقی حج کر لو روزانہ تیسو پار قرآن کی تلاوت کرو ہر سال حج کرو ماں باپ اگر روٹھا ہے یہ ساری نیکیاں تمہارے مو پہ مار دی جائیں بہلے ماں باپ کو راضی کرو وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ وَبِ الْوَالِدِنِ اِحْسَانًا قرآن سنا رہا ہوں قرآن یہ رمائن نہیں ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَادُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّئُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاہَ الظُّلِّ قرآن پڑھو تو صحیح آج ہم نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا قرآن کو پڑھنا چھوڑا چھوڑ دیا بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا بچہ تھوڑا بڑا ہوا دس سال گیارہ سال جو پنجا جو رہے جو کم آگے وہ بلدین کو گلگیاں میں نے ٹکو کمہ بیتاب نہیں ابھی تو عالم یہ ہماری ماں بہنے بھی آئی ہے بچہ پانچ سال چھ سال کا بچہ ہے چار سال کا اگر رو رہا ہے بچہ خوب جیت پکڑ لیا تو میں کہہ جی اے بدواغ بہا تی اکلا مو بائل دکھے جا دنگ نہیں بدواغ دنگ نہیں گانا لگا گا گنا تنتی بچہ چوب بھائی تھی دل کے گانا لگا گا مو بائل ہوا اب صحیح میں بچہ چوب ہو گیا بچہ تو بچہ بتا وہاں ناچے جی یہ بچہ ناچے جی وہ موبائل ہم ناچے جی بچوں بھی ناچے جی میں بلیو بدواغ باپ دیکھو بدواغ دکھا کمر ہی لائے جی بدواغ ناچے جی تو کسی نے کہا گیا ایک بدواغ ناچے جی کل تو رانا چھتو بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو ماباپ کا مقام کیا ہے یہ کون بتائے گا کیا کالج میں بتائے جاتا ہے ماباپ کا مقام کیا ہے یونیورسٹی میں بتائے جائے گا یہ مدرسوں میں بتائے جائے گا بچے کو تعلیم دو تو صحیح قرآن تو بتا بتا بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تعلیم سے آراستہ کرو اور کم از کم آپ جب مر جاؤ گے یہی بچہ قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا دعا تو کر دے گا اس لئے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی تو صدقی جاریہ ہے اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا صدقی جاریہ ہے نیک اولاد ماں مر گئی باپ مر گیا یہ بیٹا نمازی ہے متقی پریزگار ہے نیک ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ نماز پڑے گا دعا کرے گا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا باپ مر گیا ہے میری ماں مر گئی اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہ اس کے باپ کی اس کے ماں کی گناہوں کو معاف کر دے اولاد کو نیک بنانا ہوگا نا اس کے لئے نیک بنانا تعلیم دینا ہوگے اس کے لئے پڑھانا ہوگا باپ کھڑے ہوکے پشاپ کر رہا تھا بیٹا جوان بیٹا دکھیل کی بولے باو آگ کی کر جاؤ بولی تے دیکھے جانے پشاپ کریجے بولی باو آگ کھڑا باو آگ مات پشاپ کر رہا مولی صاحب امام صاحب بولے جی کھڑا بھاگ پشاپ نہیں کرنا چا بولی تے مولی صاحب اگ چکر مد رہا سائن سے ترقی کر رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں چلو گے لی آتے مولی بھی ایک چکر مجھا بیٹا بولی نے نے کرو 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 بیٹا گھر آیا آنگان آیا سیڑھی لگایا آس سیڑھی لگا گا گا پشاپ کر رہی تو باپ کہا گی کیا کر رہا ہے میری نا کٹوائے گا بولا یہاں ترقی جی بیکار زندگی کو تُو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے تو انشاءاللہ میرے نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے الحمدللہ ایک جگہ اسٹیج سے تقریر کر کے نیچے اترا تو ایک نوجوان نے کہا کہ مولی صاحب رکو حالو بولو بولو کہ حضرت ایک مسئلہ بات پوچھنی تھی بولو تو بولو حضرت ابھی آپ تقریر کیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو بولا نے یہ بات سمجھ ماں گئی میری کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہمیں تورا سے پوچھے یہ چہہ چاہوں کہ ٹھیک چھین میں باپا قدموں کے نیچے ہمیں جنت چھین تو ساساسوروں قدموں کے نیچے ہم کچھ اچھے گی نہیں میں نے کہا کرنا ہے تو بیہا کر لے بولا یہاں انتظار ہم نے ایک اللہ اندھا کرتا ہے ہم نے کہا کہ نہیں بیٹا ہے سات سسور کی قدم کے نیچے بھی ہے بولا کیجی جلدی بتاؤ ہم بولی تھپاچی گاڑی ہی واشنگ مشین کولر پنکھا ہاری برتون یہاں سب سے میرے نوجوانوں جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیے ہو بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میں اور ابھی یہ کمیاں جو آ رہی ہے حضرت ابھی جو نظر کے سامنے ہمارے حملوں کے سامنے میں ابھی جو بندھن لون توبہ انشاءاللہ حلال کمائیں گے بھئی بولو انشاءاللہ کمائیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ حلال کمائیں گے الحمدللہ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما حرام غزہ سے حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں ماباپ کی قدر کرو ماباپ کی عزت کرو ماباپ کی دعایں لو دعایں ماباپ کی دعا مل جائے گی سمجھو جنت کی ہوا مل گئی ماباپ کی دعا جنت کی ہوا ماباپ راضی اللہ راضی ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماباپ اسے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی ماباپ اسے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر ماں تیری دعا کر دے آ چل جو اٹھا کر ماں تیری دعا کر دے دنیا ہو یا اقبا کہیں زلت نہ ملے گی دنیا ہو یا اقبا کہیں زلت نہ ملے گی اللہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو مولا اگر جانے انجانے مگر ماباپ کی بارگاہ مگر بھول کر لیا ہے غلطی کر لیا ہے یا اللہ ہمارے بچوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے بچوں کو معاف فرما دے